الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ وآصحاب اجمین اما بعد اربع نوویہ کے اس حلقے اور سیریز میں الحمد للہ اللہ کے ارادے اور اس کے مشہیت سے اٹھار بھی حدیث جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے عن ابی ذرن جندب بن جنادتا وابی عبد الرحمن معاذ بن جبرن رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسن تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح یہ جو ہے حدیث شریف کا متن ہے ترجمہ یوں ہے دو جلیل القدر صحابی ہیں یہ ہے حضرت عبدالجو حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں ابو عبد الرحمن معاذ بن جبر رضی اللہ عنہما وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے تین جملے ارشاد فرمائے آپ نے کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تم کہیں رہو اور جو ہے برائی کے بعد نیکی کرو جو جو ہے برائی کو مٹا دے برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی برائی کو مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا معاملہ کرو یہ حدیث ہے سب سے پہلے حدیث کی سنت پر بحث کر کے انشاءاللہ دونوں ترجمت الرعاوی جو دونوں صحابی ہیں ان کا جو ہے حلقا سا مختص تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس حدیث کو ترمیزی نے امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور بیحقین شعاب العیمان میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعہ میں حسن کہا ہے صحیح الجامعہ میں نمبر ہے سکسٹی نائن اور صحیح الترغیب میں تری ون سک زیرو صحیح الجامعہ میں سکسٹی نائن اور صحیح الترغیب میں تری ون سک زیرو یہ حدیث حسن ہے صالح اسیم حفظہ اللہ کا ہمیشہ ہم درس سن لیتے ہیں ایک مرتبہ اپنا درس پیش کرنے سے پہلے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں دو راوی عام طور پر ذکر کیا جاتے ہیں یہ ایک ہے حضرت ابو ذر غیفاری اور دوسرے ہیں معاذ ابن جبل اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے محمود ابن غیلان اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے محمود ابن غیلان محمود ابن غیلان جن کا نام ہے وہ کہتے ہیں سامعین و سامعات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جو ہے اپنا مائک آف کر کے رکھیں تاکہ تشویش کا باعث نہ ہو تو محمود بن غیلان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل سند جو ہے ابو ذرہی سے ہے گوھر سے سنیے اس حدیث کی اصل سند ابو ذرہی سے ہے اس حدیث میں معاذ بن جبل کا جو تذکرہ ہوا ہے اس میں جو ہے اس کا دخل ہی نہیں ہے تو یہ حدیث اصل میں ابو ذرہی سے مروی ہے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو ذکر ہے اس کا دخل ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو سندن یہ حدیث ضعیف ہے جتنے طرق سے آئی ہے سب ضعیف ہیں مگر چونکہ اس میں جو تین جملے ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہیں چونکہ دوسرے حدیث سے ان تین جملوں کی تائید ہوتی ہے اسی لئے جو ہے اللہ معلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہاں ایک بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتے ہیں طلبہ کے سامنے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث کو آ کر جو ہے اللہ معلبانی حسن قرار دیتے ہیں اب زوبیر علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تقریباً دوہزار آٹ یا نو میں ان کا انتقال ہوا تھا تقریباً پچپن سال کے عمر میں پاکستان کہتے ہیں مشہور محقق تھے وہ آ کر کیا کرتے ہیں اللہ معلبانی جس حدیث کو حسن بولتے ہیں اس کو ضروری بولتے ہیں اب کیا لوگوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک پلات فارم جو ہے اللہ معلبانی کی تائید کر رہا ہے اور ایک پلات فارم جو ہے ان کی تائید کر رہا ہے کی تائید کس کر رہا ہے زبر علیہ وسلم کر رہا ہے ایسے وقت میں کیا کرنا تو ویلور کی جمعیت عالی حدیث جس کو مجید الفلاح بھی کہتے ہیں اس میں دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ عمری مدینی تو ان کے سامنے ایک سوال رکھا گیا تھا کہ زبیر علی زعیب بھی حدیث کو ضعیب بولتے ہیں جس کو اللہ معلبانی صحیح بولتے ہیں اب جس کو اللہ معلبانی ضعیب بولتے ہیں اس کو حسن کہتے ہیں کیسا یہ دونوں میں کس کی بات کو ماننا تو ما شاء اللہ دو باتیں بڑی اچھی بتائیں طلبہ اگر اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یک بات یہ بتائے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث کو حسن کہتے ہیں تو زبیر علی زعیب اس کو ضعیب کیوں کہتے ہیں یاد رکھئے ضعیف حدیث اگر کئی طرق سے آتی ہے تو حسن دردے تک پہنچتی ہے یا نہیں پھر دوبارہ ضعیف حدیث اگر کئی طرق سے آتی ہے تو وہ حسن دردے تک پہنچتی ہے یا نہیں اس بارے میں جمہور اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے دیور اللہ علماء کے درمیان میں تو علامہ البانی اس زمرے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث اگر شدید ضعف کا شکار نہ ہو متعدد طرق سے آتی ہے تو وہ حسن دردے تک پہنچ جاتی ہے اور زبیر علی زی اس کے قائل نے وہ کہتے ہیں کہ متعدد طرق سے آئے تو بھی ضعیف حدیث ضعیف ہی رہتی ہے اس لئے وہ ضعیف کہتے ہیں تو عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ نے وہ آیت دین سے استدلال کیا اَن تُذَكِّرَا اِحْدَاهُمَا کیا ہے ایک مرد ہے دو عورتیں ہیں تو دو عورتیں کیوں ایک مرد کے مقابلے میں اَن تَذِلَّا اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَا اِحْدَاهُمَا لُخْرَا یہ اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے گی تو اس طریقے سے یہ ایک عورت دوسری عورت کو بھولنے میں یاد کرائے گی اور اس کو قوت دے گی تو اسی طریقے سے ضعیف حدیث متعدد اسی طریقے سے ضعیف حدیث متعدد رخ سے آتی ہے تو وہ قوت بخشتی ہے تو لہذا یہ حدیث کو اللہ معلوم رحیم اللہ نے حسن کہا تو یہی بات زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے دو رابی آئے حضرت ابو ذر اور ابو عزب جبل رضی اللہ عنہ اگر ان کا مختصر تشریح اگر بیان کرنا چاہیں ان کی سابقین اولین میں سے ہیں اہل علم نے کہا کہ کانا من ازہد الناس یہ زاہد آزاہد علماء میں سے تھے ومن اوعیت العلم علم کا ایک سمندر تھے ازدق الناس لہجتا ان کی موت جو ہے تیس پر ایک ہجری میں مقام رفضہ میں ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا اکیلے مریں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن دو سو اسی پر ایک حدیث ہے روایت کی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دوسرے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جن کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہے اٹھارہ سال میں اسلام لائے جنگوں میں شریک ہوئے ان کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا جس کو علماء ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں ذکر کیا ہے اعلم الناس بالحلال والحرام سترہ ہجری میں تاعون میں ان کا انتقال ہوا شہید ہوئے اور انتقال کے وقت تین تیس سال کی عمرتی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں صحابہ کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جمع فرمائے آمین اور ہم سب کو ان صحابہ کی نقشہ قدر پر چلنے توفیق عطا فرمائے اب آئیے حدیث کے اصل متن کی طرف چلتے ہیں یہ حدیث میں کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تین خسلتیں بتائیں غور سے سنیے تین خسلتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا پہلی خسلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو یہ پہلی خسلت ہے پہلی وسیعت ہے دوسری ہے برائی کے بعد نیکی کرو تمہاری برائی نیکی کو ختم تمہاری برائی کو جو ہے نیکی ختم کر دے نیکی اس کو مٹا دے اور تیسرا جملہ کہا اس حدیث کی تشریح میں علماء نے جو نکتے کے بعد وہ لکھی ہے وہ کہا کہ اس میں دو تین باتیں بتائی گئی ہیں تو ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور دو کا تعلق حقوق العباد سے ہے ایک کا تعلق ایک کا تعلق جو ہے دو کا تعلق اللہ کے حق سے ہے تھوڑے تو یہ سبختہ لسانی ہو گئی تھی ایک کا تعلق بندوں کے حق سے ہے دو کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اللہ کے حق سے دو کا تعلق کیا ہے وہ اللہ کا تقویٰ اور برائی کے بعد نیکی کرنا یہ اللہ حقیت اس کے بعد بندوں کی حقوق میں یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں سے اچھا سلوک کریں موضوع حاضرین سامعین و سامعات یہاں تقوی کا ذکر آتا ہے تو سمجھیں آج تقوی کے لفظ کے ہم تھوڑا وقت گزاریں گے تقوی کی کیا تعریف ہے سالح عسیم حفظہ اللہ کہتے ہیں جعل العبد وقایتاً بینہ و بینما یخشاہ باتباع خطاب الشارع جعل العبد وقایتاً بینہ و بینما یخشاہ باتباع خطاب الشارع کہتے ہیں کہ وقایقی کے معنی بچانے کے آتے ہیں اور یہ لفیف مفروق ہے یہ وو اور یا بیچ میں قاف ہے تو وقایقی کے معنی بچانے کے آتے ہیں اسی سے یہ تقوی بنا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی اور اپنے درمیان میں اس کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی ایک ڈھال بنا لے اس کو کہتے ہیں تقوی اچھا اتباع کسے کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد بندہ نیکی اس ارادے سے کرے کہ میری جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو مٹا دیا جائے تیسرا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو ان کے قول میں بھی فعل میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں بات تو اچھی کرتے لیکن جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں ہوتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلُقٍ حَسَنٍ کہکر الْإِحْسَانُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دونوں کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں تقوی کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی تعریف کرتے ہیں عموماً فِعْلُ أَوَامِرِهِ وَجْدِنَابُ نَوَاهِهِ اللہ تعالیٰ کے مامورات کو اپنانا منہیات سے رکنا یہ تقوی ہے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقوی کی تعریف کئی علماء نے نقل کی ہے ہُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ اللہ سے ڈرنا وَالْعَمَلُ بِالْتَنزِيلِ اور قرآن پر عمل کرنا وَالْاستِعْدَادُ لِيُومِ الرَّحِيلِ اور آخرت کی تیاری کرنا ہُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالْتَنزِيلِ وَالْاستِعْدَادُ لِيُومِ الرَّحِيلِ یہاں تقوی کے مراتب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں علماء نے جو ہے تقوی کے چار مراتب ذکر کیے ہیں غور سے سنیئے بات یہ تقوی کے چار مراتب ذکر کیے ہیں لوگوں کے اعتبار سے اور اس کو امام تبری رحمہ اللہ نے سورة المائدہ کی آیت نمبر نووت پر تین میں اس کو ذکر کیا ہے دوبارہ اہل علم نے تقوی کے چار مراتب ذکر کیے ہیں یہ کہاں سے سورة المائدہ آیت نمبر نووت پر تین میں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عَمَنَوْ وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِيمُوا اِذَا مَتَّقُوا وَعْمُنُوا اس آیت میں اچھا کیا مراتب ہے وہ سب سے پہلے متقی لوگوں کا سب سے اعلی درجہ وہ ہوتا ہے مَنْ کَمُ لَتَقْوَاهُمْ جِنْ کا تقویٰ کمال درجہ کا ہوتا ہے وہ کون ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے انبیاء علیہم الصلاة والسلام ہوتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں آپ کھولیں گے تو ہر نبی اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللہ تعالی سے جو ہے مجھے ڈر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے سورہ شعران اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنَ مِنْ فَتَّقُ اللَّهُ ہر نبی اپنی قوم کو استغفار و توضع سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے تقویٰ کے حکم دے رہا ہے تو انبیاء علیہم الصلاة والسلام کمال درجہ کا تقویٰ ان کے اندر تھا اور پورے انبیاء تقوی میں ایک درجہ کے نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی تھے سید المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخاری کی روایت ہے پانچ زیرو چھے تین مسلم میں ون فور زیرو ون اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّي لَاَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتْقَاكُمْ لَهِ وہ یہ حدیث و سالاست و رہت ہے نا جانتے ہوں گے آپ لوگ اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دنیا اور آخرت کا متوازن تصور اگر کسی نے دیا تو میں نے تم کو سمجھایا ہے تم لوگ اپنے چھوٹی موٹی عبادت پر غرور کا شکار نہ ہو جاؤ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کے سینے میں اللہ کی خشیت ہے تو وہ میرا سینہ ہے اگر کسی کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ تقوی ہے تو وہ میرے اندر ہے یہ جو ہے ان کی تفسیر روح المعنی میں دیکھ سکتے ہیں جل سترہ صفحہ چار سو ستر میں مراتب التقوی متفاوتت ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ معلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں تقوی کے کئی مراتب ہوتے ہیں اور ان تقوی کے مراتب میں سب سے اعلیٰ کمال درجہ پایا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طریقے سے متقی لوگوں کا متقی لوگوں کی جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 177 میں کہا لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوا عُجُوحَكُمْ یعنی یہ پورا تقوی اختیار کرنے والوں کے صفات ہیں سورہ عراف کی 156 میں بھی ان کا ذکر ہے یہ دوسرا تقوی ہے درجہ ہے تیسرا متقیوں کا وہ ٹیٹگری ہے جن کے پاس عمل سالح ہے وہ لوگ مباح چیزوں میں توسع اختیار کرتے ہیں کبھی متشابع کی طرف جاتے ہیں کبھی حرام میں بھی پڑ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تین ہوئے چوتھا متقی لوگوں کا چوتھا درجہ وہ ہے جن کے پاس چھوٹے گناہ بھی ہیں بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں توبہ بھی نہیں کرتے اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے ان کے بارے میں کہا اکثر الاسنا فی عددن یہی لوگ دنیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں اللہم محفظنا منہ تو یہ جو ہے تقوی کے چار مراتب بیان کیے پہلا انبیاء اور رسول کا سب سے افزادہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا وہ لوگ ہیں جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوتا ہے تیسرا نیکی بھی ہے تھوڑا برائی بھی ہے برائی کی طرف گئے تو فوراً نیکی طرف واپس آجا ہے تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ وہ ہوتا ہے جن کو جو ہے برائی کا احساس تک نہیں ہوتا وہ گناہ کا احساس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ چوتھے قسم کے لوگ ہی دنیا میں زیادہ ہیں ابن القیم رحمہ اللہ نے مراتب التقویٰ کو بیان کرتے ہوئے کہا حمیت القلب والجوارحی عن الاثام والمحرمات تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اور اپنے آزا کو گناہوں سے حرام تھیدوں سے بچائے دوبارہ دہرہ دیتے ہیں تقویٰ کے تین مراتب بیان فرمائے سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اور اپنے آزا کو گناہوں سے محرام تھیدوں سے بچا کر رکھے اچھا ایسا کرے تو کیا ہوتا دل محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو مکروح چیزوں سے بچا کر رکھے ایسا کیا ہوتا ایسا کرنے سے بندے کے دل میں صحت بھی ہوتی آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں طاقتی نہیں ہے جسمانی کیوں اس لئے کہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں لڑکیوں سے فیس بک میں باتاں کرنا چارٹنگ کرنا نام چین کر کو باتاں کرنا ایسا سکھ کرے تو جو ہے حرام چیزوں سے گناہ سے اور مکروح چیزوں سے بندہ کر اپنے آپ کو دور نہیں رکھے گا نہ اسے صحت ملے گی نہ قدرت ملے گی اور تیسرا ہے لا یعنی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ایسا رکھنے سے کیا ہوگا بندے کے دل کو یک طرح کا سرور فرحت اور خوشی ملے گی موضوع حاضرین اور سامعین و سامعات حضرت عبداللہ مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے تھے آپ خطبہ حاجہ میں دیکھیں گے خطبہ حاجہ جو خطبہ نکال میں سب پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں گے جا بجا تقویہ کا ذکر ہے سمجھے کیسا بولے تو زندگی میں موٹے اندازے اگر ہم کہیں یہ تقویہ ریموٹ کی طرح ہے سمجھوئے آپ جیسے چینل چین کرتے رہتے ہیں ویسے ہمارے دل اگر تقویہ آ جائے تو ماشاء اللہ نیک چیزیں اندر جائیں گی اور بری چیزیں پورے باہر نکل جائیں گی ایک عالم کو ہم نے یہ بولتے ہوئے دیکھا کہ تقویہ سیکیروٹی کی طرح ہے سیکیروٹی کیا کرتا باہر ٹہر کے ہر کوسی چیز اندر جانا وہ چیز اندر جاتی ہے بری چیز اندر نہیں جا سکتی یہ تقویہ کیا ہوتا ہے دل کے دروازے پر کھڑے ہوتا ہے سیکیروٹی کی طرح جو اچھی چیز اس کو داخل کرتا ہے جو بری چیز ہے اس کو باہر کر دیتا ہے یہاں اس وقت میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہاں سامعین و سامعات کو بخصوصا طلبہ کو اپنے اندر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویہ اور ڈر پیدا کرنا چاہیے عبدالسلام مشوائر حفظہ اللہ کہتے ہیں طالب علم کی زندگی میں تقویہ آ جائے نہ وہ اس کا اثر اس کے چہرے میں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معمول قسم کی مقبولیت اس کے لئے رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ ہمارے طلب بھی کچھ ایسے ہیں جو پڑھنے کے زندگی میں ماشاءاللہ مشور ہو جاتے ہیں یہ کیا ہیں یہ تقویہ کے آثار ہیں دنیا اور آقلت میں مجھے اس وقت میرے استاد محترم حفظ الرحمن عاظمی عمری مدنی حفظہ اللہ ناظر مجامعہ دارس عمرابط کی عباد یاد آتی ہے جو انہوں نے اپنے کسی میرے حج اور میرے عمرے میرے محبودات بلکہ راہ دل میں چھکتے تھے وہ اس میں انہوں نے لکھا تھا پہلی مرتبہ جب مدینہ کے سرزمین پر پہنچے ارضِ حرم پر پہلا قدم یہ بھی کتاب ہے ان کی تو جیسے مدینہ پہنچے کیا بولتے ہیں کہ یہ مدینہ کے پہلے فارغینم سے نا شیخ تو جیسے ہی پہنچے مدینہ تو علامہ بن باز رحیم اللہ اس وقت شاید مدینہ کے وائس ٹینسلر تھے وہ یونیورسٹی کے جامعہ اسلامیہ کے تو بولتے ہیں شیخ حفیظ الرحمن عاظمی عمری مدینہ حفیظ اللہ جیسے ہی ہم پہنچے تو ماشاءاللہ علامہ بن باز رحیم اللہ نے پورے آنے والے بچوں سے مسافہ اور معانقہ کیا دیکھو محبت کیسے ہوتی ہے پورے بچوں سے مسافہ اور معانقہ کیا گلے لگایا اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیا دور سے آئے بولتے ہیں نا یہ مسافہ اور معانقہ کیا تو شاید اس وقت بچے جو ہے پوری جو ہے اپنے ماں باپ کو بھی سارے چیزوں کو بھل گئے ہوں گے ماشاءاللہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ گلے لگا کر سب کو وحیوت وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّكُمْ اَنِتَّقُوا اللَّهُ یہ آیت پڑھ کر گلے لگایا اور کہا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں مودت حاضرین دوسری بات ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا بُرَائِی کے بعد نیکی کرنا وَنِيكِ بُرَائِی کو مِٹا دَلْنَا سورہ حوت کی آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بِلَا شُبَا نیکیہ بُرَائیوں کو مِٹا دیتی ہیں اس آیت کے شان نزول میں علمہ ابن قصر اور دیگر مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی جو ہے بازار میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک اجنبی عورت کا بوسرہ لے لیا تھا ڈر کر بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اجنبی عورت کا بوسرہ لے کیا کروں اس موقع پر یائے تُتری کہ برائی کرنے کے بعد نیکی کرو تو وہ نیکیا تمہاری بلا شبہ برائیوں کو مٹا دیں گی ما شاء اللہ وہ صحابی کھڑے ہو کر پوٹنے لگے یا رسول اللہ یہ حکم صرف میرے واسطے کیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لجمیع امتی کلیہم کہ یہ پوری میری امت کے لیے ہے لہذا اس حدیث کا تقاضی ہے کہ ہم کیا کریں برائی کرنے کے بعد نیکی کی طرف مکمل طور پر اپنے آپ کو یہ کریں تاکہ ہم ہماری برائیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی سورة النساء میں وعدہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم برا جو ہے گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ ہم پورے صغیرہ معاف کرتے ہیں ماشاءاللہ اور جہاں جہاں احادیث میں گناہ غفر اللہ ما تقدم من زمبی کہا گیا ہے رمضان کے بارے میں علیت الخضر کے بارے میں روزے کے بارے میں تو وہ سب جو ہے وہ کیا ہے اصل میں وہ اصل میں جو ہے یہی جو ہے گناہ صغیرہ کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں گناہ کبیرہ کے لئے توبہ ضروری ہے تو وضوع کے بارے میں کہا گیا ذکر کے بارے میں کہا گیا تسبیح کے بارے میں کہا گیا کہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں انسان کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وضو کرتا ہے تو بندہ اس کے جو ہے آدھا سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وضو کے آخری خطرے سے بھی جو ہے پانی جو ہے جب نکلتا ہے تو گناہ جھڑ جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلُقٍ حَسَنٍ یہاں حدیث کے الفاظ پر غور کی دیئے خالقِ النَّاسَ کہا خالقِ المسلم نے کہا لہذا ہر یک کے ساتھ انسان اگر کوئی بھی ہو کسی اسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو ہم اس سے اچھا سلوک کریں ہم دوسروں سے عزت کی امید تو رکھتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے دیں کہ فلان لوگ ہماری عزت نہیں کرتے لیکن ہم کو سب سے پہلے لوگوں سے اچھی انداز پیشت جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا اس حدیث سے جو فائدہ معلوم ہوتے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں پہلے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا واجب ہے دوسرا یہ ہے کہ خیر کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے تیسرا یہ ہے اخلاق اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے اور اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں وہہبی دوسرے ہوتے ہیں کسبی تو کسبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے پیدا کرنے کے ہوتے ہیں جو وہہبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تقوی اللہ اور جو ہے اس کے بعد حسن الخلق جو کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو ان دونوں چیزوں کو دنیا میں بہت کم لوگ جمع کرتے ہیں بندہ ایک طرف اللہ کا حق بھی عدا کرے دوسری طرف جو ہے بندوں کا حق بھی عدا کرے یہ نبیوں کو صحابہ کو اور نیک لوگوں کو ملتا ہے اسی طریقے سے اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے تھے تقوی کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور تین چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں اس میں خشیت اللہ فی السر والعلن ہے دعای پڑھ سکتے ہیں اقری میں تقوی کے فائدہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ابن رضی بحمد علی رحمہ اللہ نے کہا فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَتِ هُوَ عَلَامَتُ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَهُوَ لَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي إِلْقَاءِ اللَّهِ لِصَاحِبِ أَسْتَنَاءِ فِي قُلُوبِ الْمُمِنِينَ تقوی اختیار کرنا خصوصاً تنہائی میں یہ کمالِ ایمان کے علامت ہوتی ہے اور جب بندے کے انتقوی آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی حق میں اس کے لئے تعریف ڈال دیتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں یہیں اپنے درس کو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے وَآخر دعوانا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحِمْدِ